بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اپنے سبق آغاز کرتے ہیں اللہ کے پاک نام سے آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ بہت اہم ہے یہ زندگی جو ہے استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچا دے آج پیارے بچوں ہم capital letters اور full stop کے بارے میں بات کریں گے جیسے آپ نے یہ دیکھا یہ جملہ ہے my name is Ali اس میں M capital ہے اور Ali کا A capital ہے this is my mother اس میں sentence میں T جو ہے وہ capital ہے I like to eat fruit اب یہاں پہ I جو ہے وہ capital ہے اور fruit کے بعد full stop ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کونسی موقع ہوتے ہیں جس میں ہم capital letters use کرتے ہیں تو جب بھی letter I لکھا جاتا ہے اکیلا تو یہ capital استعمال ہوتا ہے بے شک یہ جملے کے شروع میں لکھا جائے یا جملے کے بیچ میں ہمیشہ اسے capital لکھا جاتا ہے پھر جب نیا فکرہ شروع کرتے ہیں تو ہمیشہ capital letters سے شروع کرتے ہیں جیسے the torch is on they are reading books and we line up sensibly پھر یہ کہ جب بھی کسی کا نام لکھیں نام ہمیشہ capital letters میں لکھے جاتے ہیں مثلا oliver kohl joshah جیسے ہمارے ہاں علی عائشہ سب کے نام capital سے لکھے جائیں گے شہروں اور ملکوں کے نام جو ہیں وہ بھی ہمیشہ sentence کے بیچ میں بھی آئے ہیں تو capital میں لکھے جاتے ہیں مثلا فرانس لندن برمنگم تو یہ سارے شہروں اور ملکوں کے نام ہیں اسی طرح ہفتے اور مہینے کے نام جو ہیں وہ بھی capital letters سے شروع ہوتے ہیں جیسے منڈے اور آگست تو we go back to school on منڈے کیونکہ سنڈے کو چھوٹی ہوتی ہے the sunniest month was آگست پھر اس کے بعد ہم capital letters سب use کرتے ہیں جیسے کوئی ٹی وی ڈراما یا فلم کا نام انگلیش میں لکھنا ہو تو اس تینڈرز ہے تو وہ بھی capital سے شروع کریں پھر اس کے ابریوییشن کو مخفف کہتے ہیں اردو میں جیسے میسیز ڈاکٹر تو یہ بھی capital سے شروع ہوتے ہیں پھر ہے فل سٹاپ فل سٹاپ کو اردو میں وقف لازم کہتے ہیں my name is نومان خان اس کے end پہ جو ڈاٹ لگاتے ہیں یہ فل سٹاپ کہلاتا ہے اس کا مطلب ہے ایک سنٹنس ختم ہو گیا ہے تو جملے کے اختتام پر جہاں مخفف لکھا جائے یا ای میل اور انٹرنیٹ پتا وہاں پہ بھی فل سٹاپ لگتا ہے جیسے my name is jim فل سٹاپ جیسے for example کا جو ہے eg ہے مخفف تو اس کے بعد فل سٹاپ لگے گا اگر آپ ای میل ایڈریس لکھتے ہیں تو اس میں بھی فل سٹاپ آتا ہے یا پھر آپ اگر کوئی انٹرنیٹ ایڈریس لکھتے ہیں تو وہ بھی فل سٹاپ آتا ہے write these sentences again adding capital letters in فل سٹاپ write لکھو لکھنے کو write کہتے ہیں again کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ these ان کو یہ استعمال ہوتا ہے so sentences کہتے ہیں جملے یا فکرے کو اور again کہتے ہیں دوبارہ کو اور adding کہتے ہیں شامل کرنا اور capital letters جو ہیں وہ upper case ہیں تو یہ آپ کی practice کے لیے جملے ہیں ان کو آپ دوبارہ سے لکھیں اور جہاں پہ آپ نے جو اصول و ضوابط پڑے ہیں ان کے مطابق ان جملوں میں capital letters اور فل سٹاپ کا اضافہ کریں I like you یہ آپ کی بک میں جملہ ہے I like you capital لکھا اور you کے بعد فل سٹاپ آئے گا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اسی طرح this is my sister یہ بھی ایک sentence ہے اب اب یہ سن سن شروع ہو رہا تو T capital آئے گا اور ختم سسٹر پہ ہو رہا تو یہاں پہ فل سٹاپ آئے گا یہ میری بہن ہے mangoes are my favorite mangoes کے شروع بھی ہو رہا اور فل سٹاپ آئے گا جہاں پہ sentence ختم ہو رہا میں باہر جا رہا ہوں I want to read مجھے میں پڑھ نا چاہتا ہوں I want to read I want to read تو I capital آئے گا اور read کے بعد full stop آئے گا my name is Aisha اب اس میں مائی کا M شاباش capital آئے گا Aisha وہ بھی لڑکی کا نام ہے اور ہم نے دیکھا تھا نام ہمیشہ capital آتے ہیں میرا نام آئیشہ ہے he is drinking milk اب آپ یہ دیکھیں کہ he اس سے sentence شروع ہو رہا ہے he capital آئے گا اور فل stop milk پہ ہو دودھ پی رہا ہے اور یہ ویڈیو آپ کی خدمت میں پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی ہے یو ٹی